اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال چال ہیں آپ کو امید کرتے ہیں برکو ٹھیک ہوں گے اور یہ موسم چیک کریں فنس جنوری ہے آج اور دیکھیں کتنی تھوڑا سا چاند سورج کیا ہو گیا صبح صبح چاند نکل گیا چلیں کوئی بات نہیں مو سے نکل گیا تو چاند بھی نکل گیا اور یہ حبیب اللہ اپنے ٹوائز سے کھیل رہے تھے اور انہوں نے یہ کل ہی لیا ہے میرے ساتھ پتہ ہے ہیدری گئے تھے آپ کو لوگوں کو تو پتہ ہے نا انہوں نے یہ لیا تھا اور بس یہ کہنے لگے ماما مجھے بس بچے تو بس دیکھیں بچے زد کر لیتے ہیں بگر یہ ہے کہ بس یہ ایک دو دن کھیلیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے اور ابھی صفائی بھی نہیں ہوتی ہفتہ تھا اور ب سیما بازی نے بنائے پراتھے اور مجھے کہنے لگی چاہے تو آپ بنائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چاہے بنا کے انجوائے کرتی ہوں اور آپ انڈہ پراتھا بنائیں اور یہ کہ آج ہم آپ لوگوں کو ریسیپی دیں گے کھر پر ہیں ہم لوگ تو میں نے کہا چلیں میٹھا ہی بنا لیتے ہیں اور دودھ بہت زیادہ آگیا تھا میں نے کہا اس کو بھی بس کام پہ لگاتے ہیں ہر چیز کو کام پہ لگاتے ہیں جو گھر میں زیادہ چیز ہو اور یہ کہ میں نے کہا چلیں کھیر بناتے ہیں آج اور یہ گازہ یا کھوئے والی یہ تو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بس ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آئیں ناشتہ کریں لائر احمانی رحیم اور میں یہ بنا رہی ہوں کھیر اور کھیر بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پانچ کلو دودھ اور بس میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو کھوئے والی کھیر بنا کے دیتے ہیں اور ریسیپی اور گاجر والی نے گاجر کا علواہ بنا لیا تھا بس ہی اب ہم چولے پر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا بس یہ بوائل ہونے والا تھا دودھ اور میں نے کہا بس اس سے بھی دیکھ لوں چیک کر لوں میں اور میں نے جو چامل بھی کوئے تھے میں نے تقریبا مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے اور میں نے لیا ہے آدھا پیالا چامل ٹھیک ہے آپ پانچ کلو کے حساب سے آپ یہ کہ ایک پیار ابھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا پیالا بھی میں نے آدھا لیا ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں پھول کے اور یہ میں نے چھ سات دانے الائچی کے لیے چینی آپ اپنے حساب سے ٹالیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اور یہ میں نے کھویا لیا ہے پانسو گرام اور بادام کو میں نے تھوڑا سا پانی میں بھکو دیا تھا اور یہ کیورا یہ آپ مرضی ہے آپ کی کیا پیٹ کریں یعنی کریں مجھے تھوڑا سی سمیل اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اٹ کرنا ہے اور یہ بادام پیچھتے بس اور یہ چیزیں سب ایڈ ہوں گی اور کھویا تو بھی ہم فریش میں رکھ دیں گے وہ اس لیے کہ ابھی کافی دیر ہے کیر بننے میں تو کوئی بار پڑاوہ خراب نہیں ہو جائے اور یہ بائل ہو چکا تھا اب مجھے اس میں چاول پیس کے ملانے نا اچھا ثابت نہیں ڈالنے اچھا ثابت بھی ڈال دیتے ہیں بہت سے لوگ مگر یہ ہے کہ میں نے کہا جس کو پیس نہ ہے وہ تھوڑا جلی ہو جاتا ہے جو ہمارا دودھ میں یہ گل جائیں گے جلی سے اور ویسے تو ایک سے ٹیٹ کھنٹا اس کو ویسی ہو گیا تھا یہ کہ ویسے ہی درم ہو چکے تھے چاول اور یہ بس ہی میری مشین تھوڑی سی جو ہے نا یہ پلک کو پکڑنا پڑتا ہے اور یہ اب چلتی ہے بس ہی ہو چکا تھا اور یہ بس آپ مجھے یہ ٹرائے کریے گا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیر کیسی لگی بہت مزیدار بنتی ہے کھوئے والی کاڑی گاڑی سی مزیدار اور کھانے میں بڑا مزا آتا ہے یہ دیکھیں بلکل بارک کر لیے تھے میں نے پیس لیے تھے چاول اور آپ میں یہ دودھ میں اٹھ کر لوں گی اچھا بائل آجائے تو پھر آپ چاول ڈال دیں گے وہ بھی پکنا آپ پھر پکتے ہیں ٹائم چاہیے ان کے لیے بھی اور یہ میں نے بس اس میں اٹھ کر لیے تھے آپ اس کو پکانا ہے تقریباً تو گھنٹے تو پکائیں گے پنک پنک سی بنائیں گے نا ہم بائٹ نہیں چھوڑیں گے سے اور یہ بس یہ پکتی رہے گی اور بہت مزے دار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹائے کریئے گا اور دیکھیں بہت مزے مزے کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں اور آپ مجھے کومنٹس کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی کرتے ہیں یہ بادام بھی ہو چکے تھے اور میں نے کا نرم ہو گئے تو انہیں بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کو کھیر میں ملا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہو گئے ہیں اور بس یہ کٹنگ کر کے میں کھیر میں ڈالتی ہوں اور کھیر بھی پنگ پنگ سی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اتنی اور اس میں ابھی ہم چینی بھی ایٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یمی یمی بس یہ میں اس میں بادام بھی ایٹ کی ہیں اور ابھی میں اس میں شگر بھی اچھے میں نے شگر لی تھی اے میں نے ایک کپ لیا تھا آدھا کپ لیا تھا میں نے چامل اس کے حساب سے میں نے ڈیڑھ کپ میں نے چینی لی تھی میں نے کہا پانچ پانچ کلو دودھ میں ٹھیک ہے اچھا میرا اندازہ بلکل ٹھیک تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی میں نے اس میں ہاف ڈالی ہے نا پھر مجھے تھوڑا سی کم لگی تو پھر میں دوبارہ ایٹ کر لوں گی مگر یہ کہ ابھی میں نے ہاف ڈالی مگر میرا اندازہ بلکل ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس لیے میں نے پہلے بھی پانچ کلو بنائی تھی تو میں نے ڈیڑھ کپ چینی لی تھی اور بلکو ٹھیک تھی اور بس یہ تھوڑا سا بھی سو اور پکائیں گے چینی کے ساتھ اور بس ابھی کھویا سب سینڈ میں ڈالے گا اس میں ٹھیک ہے بس یہ مگریب کی نماز پھر رہی تھی میں اور اللہ کا شکر عطا کر رہی تھی اور سو اچھے ہو رہے تھے میں نے کہا بس ابھی کھر بھی چیک کر لیتی ہوں جا کے اور یہ کہ بس ہلکی ہنچ قریبی تھی کہ تھوڑی پنک بھی ہوتی رہے اور پک بھی جائیں اس میں اچھے سے چامل اور بس ابھی چیک کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کلر چیک کریں بس آپ اچھا اب زیادہ پکائیں گے تو بس یہ کہ یہ پنک ہوتی رہے گی مزیدار یہ کہ تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے پانچ کلو سے تین کلو تو ہو جائے گی یہ اور یہ کہ بس بہت مزیدار لگی تھی اب ہم اس میں کوئیہ ملا لیتے ہیں یہ کوئیہ کو میں نے ایسے کر لیا تھا بارک بارک تھوڑا سا اور ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گر رہا تھا اس سے ایک ہاتھ بھی میرا موبائل تھا میں نے سٹینڈ پہ نہیں لگایا تھا ابھی نماز پڑھ کے آئی تھی تو میں ڈائریک پر سے ڈالنے لگ گئی تھی اور کوئی بات نہیں ہاتھ سے ڈالیں گے بس یہ بہت وزیدار تیار ہونے والی ہے اور بس یہ کھویا ایٹ کرتے ہیں اس میں اچھا کھویا اس میں ایٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا چولہ تیز کر لیے گا ٹھیک ہے اور یہ نا تیز اچ میں آپ اس کو پکائیں تقریباً پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں پانچ سے دس منٹ بس حد ہے دس منٹ اور یہ بس یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بلکل ہی ہے اس میں ایک جان ہو جائے گا اور تھوڑا سے بنا پیچھتے بھی اٹ کر لیں اس میں اور یہ ہے کہ بس بہت مزیدار بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور دیکھیں بس آج ابھی صبح میں اتنی گرمی گھوڑی تھی اور ابھی ریپی ٹیم دوبارہ سے موسم اچھا ہو گیا اور یہ میں نے کہہ بڑا تھوڑا ایسا بلکل دو تین کترے بس اس میں اٹ کی ہیں وہ بھی سمیل کیلئی بہت ہے بڑی اچھی سی سمیل آتی ہے اس میں اور یہ بس یہ سے دس منٹ اور پکائیں گے ہم بس یہ دوبارہ چاہ کی میں نے اور یہ بس ریڈی ہو چکی تھی اور بہت بہت مزید کی سمیل آ رہی تھی اور میں نے اس میں چینی بھی چیک کر لی تھی بلکل ٹھیک تھی دوبارہ وٹ وٹ آ رہا ہے نا یہ کھویا اس میں اور ابھی اور ٹھنڈی ہونے کے بعد ٹھوڑی اور مزید آٹی ہونے کی السی اس لئے کہ ٹھوڑی کھاڑی ہو جاتی ہے نا یہ بہت مزیدار ہون تھی شہلالہ یہ بلکل ٹیم ہو چکی تھی اور مزید سی ٹھیک تھی ڈLuc جب یہ ٹھوڑی ہون چکی تھی یہkrہ تو ٹھوڑی سی ٹھڑی ہون ہو جائے گی اور اور یہ بہت بہت مزے دال بنی تھی اور مجھے ضرور بتائی گا کومنٹس میں کہ آپ لوگ کا بھی طریقہ یہی ہے بنانے کا یہ تھوڑا سا چینج کوئی بات نہیں چینج بھی ہو مگر مزے کی بنتی ہوگی نا آپ لوگوں کی بھی مگر میرا طریقہ یہ ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور بس ابھی شفیک صاحب سے بھی کومنٹس لیتے ہیں وہ کیا کومنٹس دیں گے مجھے دیکھیں میں سو رہی ہوں یہ حبیب اللہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا اور یہ بتا نہیں کب آئیں نانی کی گھر سے جب سے آئیں نا جب سے بس ممہ آئس کریم کھانے چلیں آئس کریم کھانے چلیں اور یہ بس اتنا عوضہ مچا رہے تھے نا اور شفیک صاحب ان کو جو ہے نا میرے پیچھے لگا کے چلے گے جو ہم ممہ لے کے جا رہی ہیں آپ کو محمد علی بھائی آ رہے ہیں اور واقعی وہ رہی لگا فون آگیا تھا وہ بھی مزر کے ساتھ گئی ہوئی تھی کھانا کھانے کے لئے ہوتیل اور بس وہ بھی آنے والی تھی میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلو آئس کریم کھانے میں اکیلی نہیں جاتی بچوں کو لے کے اور میں نے کہا کھیر کھالو اتنی مزید کی بنائی ہے تو کہہ رہے نئی ممہ ہم نے کھیر کھالی بابا نے کھلا دی ہمیں اور بس تھوڑی دیر بھی بتا سو جاؤ نا تو بچے اتنا نہیں کیا اسے کیا کر دیتے ہیں اور بس آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں چلیں بس چلتے ہیں یہ آج ہو گئے تھے ہم آئس کریم کھانے یمی یمی آئس کریم موک پہ بہت مزیدار لگتی ہے مجھے یہ آئس کریم اور یہ میں نے فرس ٹرائم کھائی تھی سعودی عرب میں اور یہ بہت مزیدار آئس کریم ہوتی ہے اور بس جب حبیب اللہ مجھے لے کر ہی آئے زید کر کے تو میں نے کہا پھر چلتے ہیں کلفٹر نہیں چلتے ہیں وہیں آئس کریم کھائیں گے اور یہ بس میں لے کر آئی ہوں یہاں اور ہم نے آئس کریم کھائی تھی سٹرابری اور میں نے کھائی تھی پستا مجھے پستا بہت پسند ہے اس لیے مجھے بس میں وہی کھاتی ہوں دیکھیں کتنا زبردست سٹرائٹ اپ کیا ہوا ہے نا شاپ کا اور یہ کتنی خوبصورت سی پچر لگی ہیں بہت پیاری اور بہت مزا آیا اور آپ لوگوں کو بلوگ پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور دعا میں یاد کریے گا اور بس ویڈیو پسند آیا تو مجھے ضرور بتایا کریں دیکھیں کامرس ضرور کر دیا کریں نا اور بس دیکھیں میری جو ریسیپی ہے وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو اور آئس کریم تو بڑی یہ بھی ہو رہی تھی آئس کریم دیکھ کے تو مجھے پانی آ گیا میرے اور بس مزا آ گیا آئس کریم کھانے میں اور بچے بگاڑی میں تھے بس اب بھی ہم جاتے ہیں سبسکرائب